حبیبنا و شفیحنا مولانا و مل جعنا و مقبانا محمد رسوله النبی الجل کریم الامین المکین الحنین الرعوف الرحیم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا صاحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم طبیعت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھئے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام و السلام علیکہ یا حبیب اللہ اونچی آواز سے پڑھیں السلام و السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلیکہ و اصحابی کا سیدی یا شفیع المزنبین اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و سنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و بارکہ وسلم کی ذات بے کسپنہ پر بے شمار نظرانہ ہائے درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے عزیزو اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفی کا کلادہ عطا فرمایا محترم کیسر صاحب نے آپ کے اہل خانہ نے تمام دوستوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ذکر خیر کی اس خوبصورت معفل کا احتمام کیا انہیں پلاسٹک کے پھول نہ سمجھا جائے یہ مومنوں کے اندر کی خوشی ہے جو باہر نکلتی ہے میری دعا ہے آپ تمام دوست جو ذہنی طور پر جاگ رہے ہیں وہ آمین کہنے اللہ سرکار کے ذکر کی برکت سے جلسے کو سجانے والے اور معفل میں آنے والے تمام دوستوں کو اپنے فضل کی وسط کے مطابق عجر عطا فرمائے اس حاضری کو ہماری خطاؤں کا کفارہ بنا کر اللہ کریم میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اس کی آواز بڑھا دیں اللہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بڑھ کے محبت فرماتا ہے یعنی ستر ماہوں کا پیار ایک بچے سے کم ہے اللہ کی محبت اپنے بندے سے زیادہ ہے مولا تیرے پیار کو محسوس کیسے کریں ماہ کی محبت کا احساس تو ہو جاتا ہے باری تعالیٰ تیرے پیار کو محسوس کیسے کیا جائے فرمایا میرے بندے تجھے کبھی تیری ماہ نے مارا ہے جی مولا کبھی 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 غصے میں آ کر آپ سب آگئے ہیں کبھی کبھی غصے میں آ کر میری ماہ مجھے مار لیتی فرمایا کب مارتی وہ مولا جب میں اپنی ماہ کی نافرمانی کرونا تو غصے میں آ کر میری ماہ مجھے مار دی جب میں اپنی ماہ کا کہانا نہ مانو تو غصے میں آ کر ہے اگرچہ میری ماہ مگر مجھے مار دی فرمایا میرے بندے یہ میرا تیری ذات کے ساتھ پیار کا تعلق ہے تو ایک دن ماہ کی نافرمانی کرے وہ غصے میں آ کر تجھے مار دی ہے میں ایک دن میں پانچ بار تجھے بلاتا ہوں تو نہیں آتا تیرے رب نے تو تجھے کبھی نہیں مارا ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تُو رہے میری زمین پر کھائے میرا دیا ہوا رزق ہوا میری میں سانس لے تو ایڑا جڑا تھا تو نہیں ہے نا کہ میری نافرمانی کر کے پھر بھی پھرتا رہے سلام اللہ میرے بندے تُو سنی بن گیا ہے تُو شیعہ بن گیا ہے تُو دیوبندی اور وہابی اور اہلِ حدیث بن گیا ہے تیرے رب نے تجھے ایسے پیدا نہیں کیا اچھا مجھے آپ کی توجہ ادھوری نہیں پوری چاہیے چونکہ میں اتنا سفر کر کے آپ کو صرف مسئلہ سنانے اور سمجھانے کے لیے آیا ہوں تو مجھے میرا مقصد پورا کرنے دیں اس میں رکاوٹ میر بانی کر کے بے توجہ ہی کر کے آپ پیدا نہ فرمائیں پوری توجہ رکھیں گے آپ فرمایا میرے بندے تُو مسالک میں بٹ گیا ہے تُو نظریات میں منقسم ہو گیا ہے تُو عقائد میں متفرق ہو گیا ہے تُو بریلوی بنے ہیں تُو سنی ہیں تُو شیعہ بنے ہیں تُو دیوبندی تے وحبی تے اہلِ حدیث بنے ہیں تیرے رب نے تجھے ایسے پیدا نہیں کیا مولا تُو نے مجھے کیسے پیدا کیا ہے فرمایا مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى فِطْرَ تیرے رب نے تجھے مسلمان پیدا کیا آج بھی جو بچے ہندوستان میں پیدا ہو رہے ہیں وہ فطرتِ اسلام پر مسلمان پیدا ہو رہے ہیں آج بھی جو بچے یورپ میں پیدا ہوتے ہیں وہ فطرتِ اسلام پر آقا کے اس فرمان کے مطابق مسلمان پیدا ہو رہے ہیں جو بچے افریقہ کے دور دراز علاقوں میں جنم لیتے ہیں وہ میرے اور آپ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق فطرتِ اسلام پر مسلمان پیدا ہوتے ہیں ذہن میں سوال یہ آیا مولا تُو نے تو مسلمان پیدا کیا تھا یہ بڑا ہو کر بے ایمان کیسے ہو گیا میں ڈردہ بے ٹھنگال ویان اب ہم میں مولا تُو نے تو مسلمان پیدا کیا تھا یہ بڑا ہو کر بے ایمان کیسے ہو گیا اس کا جواب بڑا سادہ سے فرمایا میں نے تو مسلمان پیدا کیا تھا بڑے ہو کر اس نے عقیدہ وہ اختیار کر لیا جو اس کے والدین کا تھا نہیں ٹھہر گئے میں اپنی تسلیم کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں میں نے تو بچے کو مسلمان پیدا کیا تھا بڑے ہو کر اس نے عقیدہ وہ اختیار کیا جو اس کے والدین کا تھا جو اس کی پرورش کرنے والوں کا تھا جو اس کی تربیت کرنے والوں کا تھا مثلا بچہ مسلمان پیدا ہوا تو عقیدہ پوچدہ پہاں بڑے ہو کر گیارویں کا لنگر پکانے لگا کیوں سبحان اللہ اس کے والدین پکاتے تھے بولیں تھوڑی سی مربانی کریں میرے ساتھ بچہ مسلمان پیدا ہوا بڑا ہوا تو ہم نے دیکھا کالے کپڑے پہن کر محرم الحرام کے دس دنوں میں ماتم کرنے لگا فائی صاحب کیوں بچہ عبد الرحمان صاحب فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا بڑے ہو کر ہم نے دیکھا تیس تیس چالیس چالیس دن کے تبلیغی چلوں پر جانے لگا کیوں اس کے والدین اب پتہ نہیں کون ہے جو میرے ساتھ یہ جملہ سمجھے گا اس کا مزہ لے گا اور یہ سنا کر میں نے آپ کے چہروں کی زیارت بھی کرنی ہے بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں جو رات کے ساڑھے گیارہ بجے سرکار کے ذکر ملاد میں تشریف فرما ہے سرگی کے موسم میں اس بات کو سمجھیں میری طرف دیکھ کر بچہ مسلمان ہوتا ہے بڑے ہو کر عقیدہ وہ اختیار کر لیتا ہے جو اس کے والدین کا ہو جو اس کی تربیت کرنے والوں کا ہو جو اس کی پرورش کرنے والوں کا ہو اگر یہ بات تے ہے تو پھر آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا تھا مصطفیہ کے دین میں جبر نہیں ہے فکر ہے ستان اللہ کیا بات میں علی دے ابے دی گال کرتا پہنی ریجو کرتے بیٹھے ہو یہ کیسا کافر ہے رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں جس نے دو بچے پھالے ایک بڑا ہو کر محمد مصطفیہ بن جاتا ہے دوسرا بڑا ہو کر علی مرتضی بن جاتا ہے ایک بڑا ہو کر امام الانبیاء بن جاتا ہے دوسرا بڑا ہو کر امام الاولیاء بن جاتا ہے ایک بڑا ہو کر اسلام لانے والا بن گیا دوسرا بڑا ہو کر اسلام بچانے والا بن گیا بات پہنچی ہے تو پھر امانداری سے زور سے سارے کہہ دو سبحان اللہ حضور دینج جبر نہیں ہے دو رائے افعام یا تفہیم دلیل سے سمجھ لو یا دلیل سے دوسرے کو زنگ جھال اگر کہیں تمہیں اس پر امان ابو طالب پر حالانکہ بات امان ابو طالب پر نہیں ہونی چاہیے اب شان ابو طالب پر ہونی چاہیے ایک بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں اگر آپ سارے مجھے زور سے بول کر اجازت دے تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں حدیث تک بعد میں آئیں گے پہلے قرآن سننے رسولانو مخاطب ہوتے ہیں اللہ فرمیندہ یا ایوہ الرسل قلوم انتہ یہ بات ما رزق نہ کو اے رسولو طیب کھاؤ اے رسولو پاک کھاؤ اگر رسول پاک کھائیں گے تو رسولوں کا امام پاکی ذات ترین کھائے گا یہ قرآن کا فیصلہ ہے رسولو پاک کھاؤ یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے انم المشرکون نجسن حبیب یہ مشرک پلید ہے نجس اللہ کریم میں سمجھا پاؤں گا ادو اللہ فرمیندہ رسولو پاک کھاؤ اور ادھر قرآن کہتا ہے کہ مشرک نجس اور پلید ہیں اب رکھو دل پہ ہاتھ اور مجھے بتاؤ بیتالی سال میرے مصطفیٰ ابو طالب دے گھروں کھاتا ہے بہت شکریہ جو بول رہے ہیں آپ کو سبحان اللہ میری طرف کتنے سال نہیں کھلو جو میں تونوں تو اڑے زوق دی مثال لینا حضرت بابا جی فرید الدین مسعود گنشکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں کاک پہنچے کتب الدین پاک نے فرمایا فرید بیٹے تین دن کے روزے رکھو چلہ کشی کرو تیسرا دن تھا بابا فرید روزے سے تھے افطار کا وقت ہوا ایک شخص کہیں سے روٹی لے کر آیا آپ نے اس روٹی کا ایک لکمہ توڑ کر ابھی کھایا ہی تھا بابا فرید نے کہ آپ کو الٹی آگی کہہ آئی اور آپ نے ساری کے ساری روٹی وہ باہر الٹی کی صورت میں کہہ کی صورت میں نکال دی بڑے پریشان ہوئے آپ کے پیر صاحب آئے تو ساری بات آپ نے کھول کر سرکار یہ خاجہ کتب پاک اورس کی حضور اہی کرتے روٹی لیتے آیا ایک بندہ ایک لکمہ توڑ کے کھایا ہے افطار کا وقت تھا تیسرا دن تھا حضور مجھے الٹی آگئی مسکرانے لگے فرمایا فرید مبارک ہو حضور کیا ہوا فرمایا روٹی شرابی کے گھر سے آئی تھی اللہ کی رحمت نے گبارہ نہیں کیا کہ میں فرید کے پیٹ میں شرابی کا کھانا جانے دوں اب ہو سکے تو اگلا جملہ سن کر بول دینا ورنہ میں اللہ کے سفرد کر دوں گا جیڑا رب فرید پیٹ شرابی کا کھانا نہیں جاون دیندہ جی ابو طالب کافرے رب آپ دے محبوب دے پیٹ جی مشرق دے کھانا جامن دے اجازت دے سکتا ہے بہرحال جو میرا موضوع ہے میں اس کی طرف آتا ہوں اللہ فرماتا ہے میرے بندے ایکو بند رہنے میں یہ میرا تیری ذات کے ساتھ پیار کا تعلق ہے مولا کیسا پیار فرمایا یاد کرنا جب تو نو مہینے کا تھا نا ماں کے پیٹ میں میں نے تجھے مو کے ذریعے سے خوراک نہیں دی مولا کیوں فرمایا پیار جو کرتا ہوں مولا یہ کیسا پیار ہے کھانے پینے کیلئے تو میرا مو بنایا ہے ماں کے پیٹ میں اس رستے سے خوراک نہیں دے رہا آج بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں ہم ان کی ناف کاٹتے ہیں کیسا وہ ناف کیا ہے وہ بچے کی خوراک کی نالی ہے مولا اتھے اس راہ دے ذریعے خوراک نہیں دیندہ پیار کیوں فرمایا اس لیے کہ جس میٹیریل سے تجھے میں نے بنایا ہے نا وہ میٹیریل ناپاک ہے میں توڑی سوچا ہوں تو بھی پہلے گل مقام نہیں ٹڑ دے ہوئے میرے نال باپ کی طرف سے دیکھو تب ناپاک ماں کی طرف سے دیکھو بولیں میرے ساتھ مر جس جات ہے تیرے رب تیرے رکھے رہا نو مہینے ووم آف دا مدر تیری ماں کا پیٹ بچہ دانی وہ جگہ ناپاک ہے پھر نو مہینے جس چیز کو تیرے رب نے تیری خوراک بنایا تیری ماں کی مہباری کا خون وہ خوراک ناپاک سمجھ لیں میری بات فرمایا تیرے رب نے پساد نہیں کیا کہ میرا بندہ دنیا میں جائے گا اپنی زبان سے میرا نام لے گا میرے محبوب کا نام لے گا میرے محبوب کے اہلِ بیت کا صحابہ کا آئیمہ کا اور یا کا صلحہ کا نام لے گا میں اپنے بندے کی زبان پر نجاست نہ آنے دوں جملہ میرا محبت سے قبول فرمائیں فرمائیں میرے بندے جب تک تو اپنے رب کے کنٹرول میں تھا تیری زبان پاک تھی اے وڈے ہوتے پلیت تو آپ کی تھی فرمائیں نو مہینے میں کوئی ایک دن ایسا بتا جب تیرا ناشتہ لیٹ ہوا اللہ کرے جاگ دے پہو اس کا چیلنگ دیکھو کوئی ایک دن ایسا بتا جب تیرا دوپہر کا کھانا تجھے دیر سے ملا ہو نو مہینے کوئی ایک رات ایسی دس جب تیرا رات کا کھانا تجھے دیر سے ملا ہو یا ملا ہی نہ ہو نہیں مولا ایسا ہوتا تو میں مر نہ جاتا فرمائیں تجھے بتانا مقصود ہے جو رب نو مہینے تجھے نگاہ کرم میں رکھ کر کھلا سکتا ہے پلا سکتا ہے دنیا میں آنے کے بعد بھی اسی کی ذات پہ بروسہ کر کے مانگو گے تو دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھوں گا تو موسیٰ ہے کہ فیرون ہے تو حسینی ہے کہ یزیدی ہے تو مومن ہے کہ کافر ہے اسی کی ذات پہ بروسہ کر کے پھر میں مانگنا اچھا اوڈی کرم نوازی بیکھو بچہ پیدا ہو گیا دنیا میں آگیا دو بارہ سال دیں کھیٹ دا رہا انہوں نہیں پتا میری روٹی کی توم دی پہی ہے میرا لباس کہاں سے آرہا ہے میری چھت کہاں سے انتظام ہو رہا ہے میرا نظام کیسے چل رہا ہے جب بچہ ہوا نا اینا جیڈا دس بارہ سال جتنا تیرہ سال جب حواس میں آیا تو ایک دن اسے اللہ کریم نے مخاطب ہو کر فرمایا میرے بندے ہون تو حواس ہے سینسز اچھ آگئے ہیں سینہ ہو گیا اور آنا وہ کام کری ہے جس کام ماستے میں تنہوں پیدا کیتے ہیں بہت شکریہ جو جاگ رہے ہیں اور بورڈ رہے ہیں میرے ساتھ سے مولا کس کام کے لئے پیدا کیا ہے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تجھے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے آنا عبادت کرتے ہیں مولا کہاں آؤں فرمایا میرے گھر اچھا مولا کتنی دیر سار اٹھاؤ فرمایا چوئیاں گھنٹیں جو صرف ستارہ منٹ بندہ تھا نا تو فطور آگیا اچھا مولا تیری نہ بیوی نہ بچے نہ اولاد نہ تکھم نہ نہ کمینہ نہ پینہ نہ فیملی نہ برادری غنیے سمدے بے لیازے میرے ترہ چر بالوی ہیں میری بیوی بھی ہیں میرے والدین بھی آئیزہ اکرواوی بینا براوی میں کمامنا بھی یہ کھامنا بھی یہ محنت بھی کرنی ہے مولا میں ستارہ منٹ نہیں آسکنا فرمایا کوئی گل نہیں تجھ سے پیار جو کرتا ہوں ائی کرنا ہے ستارہ منٹ کس تا کر لینے سوچنے والوں سے نہیں بولنے والوں سے بات ہے مولا کیسی کس تے ہیں انگیوں سے نا جناندہ حساب تھی کہ فرمایا دو فرض پڑھنا ناستے دو منٹ میں نو سبو دے 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 میں کاش کے تُو ساہی میں ایجاگ دے رہا ہو چار منٹ پیشنے لے دے دے چار منٹ دیگر بے لے ترے منٹ مغرے بے لے تے چار منٹ رات نو ہی شاہ لے مورو میں نوے کچھ آسانی ہوئی تو بندے نے کہا مولا میں آ جاؤں گا مسید تے ٹوریا نا تے گھر فطور دلنے چاہے اے مولا میرے ستارہ منٹا دا تینوں کو فائدہ بھی ہے فرمایا مہنو کک فائدہ نہیں تیرے سجدوں سے تھوڑی خدا بناو مجھے کوئی فائدہ نہیں اچھا کھلو گیا سوچڑ لگ پہے اچھا مولا جی تینوں فائدہ نہیں میرے ستارہ منٹا دا مولا فرسی دی گالے بچوں آوند دل میرا بھی کوئی نہیں تو ساں بولو یا نہ بولو گالے یا سچی ہے جیڑی میں بابوزو ممبر تکار چڑھ دی مولا 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 تجھے اگر فائدہ نہیں ہے سترہ منٹوں کا اندر سے دل میرا بھی نہیں اس کائنات میں واحد شخصیت ہے میرے مولا علی یہ مرتضی کی جنہوں نے ہاتھ کو انچہ کر کے مسلح پر کہا تھا مولا علی نہ تیری جنت کے لالچ میں نماز پڑھتا ہے نہ تیری جہنم کے ڈا سے نماز پڑھتا ہے علی تجھے جھکتا اس لیے ہے تو مہتاج عبادت نہیں تو لائے کے عبادت ہے تینو علی دے سجدیاں دی لوڑ نہیں مگر جھکتا تجھے اس لیے ہوں تیری ذات اس قابل ہے کہ تجھے جھکا جائے اچھا مولا تینو فائدہ نہیں فرمائے مینو فائدہ نہیں ہے لیکن انہ ستارہ میٹر تیرہ بڑا فائدہ ہے یہ سارے بولو تمہیں فائدہ سناوا تو مولا میرا کیا فائدہ ہے فرمائے تو بندہ ہے نا انسان ہے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے امدن ساہون فکرن دن میں ہزار گناہ کرے گا فرمائے گناہ کرے گا رات کی تاریکی میں چھپ کر وہ جو صبح تو نے مجھے دو منٹ دی ہوں گے نا چھپ کر کے آ جانا رات سے صبح تک کے تیرے گناہوں پر کل میں افف کھینچ کے معاف کر مور تو بندہ ہے کبامانا سے کوئی کسے پس جاسی کوئی دکان تھے کوئی منڈی تھے کوئی کاروبار تھے کوئی مزدوری کوئی دیاری کوئی دفتر کوئی سلسلہ سو جھوٹ بول سے کم طول سے بندے انوشیشے جو تارسیں وہ جو فجر سے سوہر تک تو گناہ کرے گا نا اور زہر کے وقت تو نے مجھے چار منٹ دیں ہوں گے آ جانا فجر سے زہر کی خطاؤں کو زہر کے وقت معاف کر دوں گا زہر سے اثر کی خطاؤں کو اثر کے وقت جاگے اثر سے مغرب کی خطاؤں کو مغرب کے وقت مغرب سے عشاء کے گناہوں کو عشاء کے وقت معاف کر دوں گا فرمایا نال نال کردارہ سے نال نال امدارہ سے نال نال بخشویندارہ سے تیری زندگی کا پہیہ اسی طرح سے چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا بل آخر فرمایا تیری زندگی کا ایک دن میں مین سوچ آف کر دوں گا مغرب کیوں فرمایا پیار جو کرتا ہوں مغرب یہ کیسا پیار ہے ماری ڈالا ہے فرمایا ہاں تیرا رب چاہتا ہے کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے تو گناہوں سے ایسے مبرہ مصفہ مزکہ ستھرا جیسے ابھی میرے بندے نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ٹھیک ہے مولا آ جاؤں گا میرا فائدہ ہے آ جاؤں گا کردہ رہا ایک فطور ہو رہا کیا آن دائے مولا اہی نہیں ہو سکتا فرمایا کی میں اے مہینے دے پہلے پندرہ دے میں آدھی مرضی دے گزار لہاں تا آخری پندرہ دے میں بیگج کپڑے بھی پا لے ساں سلنڈر بھی چالی ساں بس طرح بھی چالی ساں تھے آدھے بہی تیرے گھریں جاسے سبحان اللہ سبحان اللہ ماں فی میں مگنی ہے تھے ماں فی اے کاش کہ تُساں بولو گا میرے نال ہو گناہگار میں رب تو ہے ماں فی میں مگنی ہے تھے ماں فی تو کرنا ہے کریم جو ہے پہلے پندرہ دے میری مرضی دیتے آخری پندرہ دیں فرمایے کرنا چاہواتا اللہ کلے شہن قدی نہ کر سکنا پر اینا پندرہ دیں جی تیرے نقصان بڑا ہو جاسے مولا کیسا نقصان اب ایک مثال لیتا ہوں مثال گل سمجھاونا اس کے اندیو واضح کرنا فرمایے میرے بندے کہ دے ائی ہویا بھی توں ساف سترا لٹھے دا سفید کرتا پا تے روٹی کھا دی ہوئے کھانا کھایا ہو چائے پی ہو اور کھانا کھاتے ہوئے چائے پیتے ہوئے تیرے کرتے پر چائے کا کھانے کا شوربے کا داگ لگ جائے اس داگ کو فورا دھوتے ہو یا پندرہ دن کے بعد دھوتے ہو نئی مولا فورا دھوتا ہوں فرمایا کیوں بھائی تعلیٰ ایک دفعہ ایسا ہویا میرے نال ساف سترا کرتا پہن کر میں نے کھانا کھایا چائے کا داگ تھا کھانے کا داگ تھا میرے کرتے پر لگ گیا سامنے بیٹھے میرے دوستوں نے مجھے سو دفعہ کہا جلدی جلدی کرتا دھولو داگ پکا ہو گیا تو پھر نہیں اترے گا مگر مولا میں تسلی سے کھانا شانا کھا کے اٹھا چائے شائے پی کے اگلے دن مولا پھر میں نے کرتے بے سرف بھی رگڑا ہے ملیچ بھی رگڑی ہے پھر میں نے نبو بھی لگایا ہے پھر میں نے نمک بھی لگایا ہے لیکن مولا داغ پکا ہو گیا تھا میری کمیز سے داغ نہیں اترا فرمایا اچھا اس کمیز کا کیا کیا ہے مولا میں نے پھینک دی بزار سے نیا کرتا خرید کے لے آیا لوگ کیا کہیں گے داگی کرتا پہنا ہوا ہے میں نے جملہ قبول فرمایا فرمایا میرے مندے تو نے داگی کرتا جا کر بیکار سمجھ کے پھینک دیا ہے تیرا رب تیرے داغی وجود کو کہاں پھینکے سمان اللہ گناہ اندھا داغ پکا نا ہوا مندے میں سمان اللہ جہوندہ روے تا نال نال دوندہ روے سمان اللہ بندہ آنا تاں ایک فطور ہور بھی آ گیا اندھا مولا آسان تاں لوگ ڈن دے ویہاڑی دے دہاتی جائے پینڈو جائے بندے ہیں داگ جیڑا بھی پکا ہوئے لے جانتا ہے فرمایا کی میں اچھا میں مثال بھی دے دا بھی آن دے وچے وچے تو ان کو جان دا بھی بیٹھا جے سوڑ دے بیٹھے ہوتا ہے مولا داگ اتر جاتا ہے فرمایا کیسے اترتا ہے باری طرح جس کرتے پر داگ گھر میں نانا اتر رہا ہو ہماری بی بیاں اسے کھال پر لے جاتی ہیں کھال لیتے ہیں کھال لیتے ہیں لکڑی کا پھٹا نیچے بچھا کر اوپر ڈالتی ہے کرتے کو ایک بی بی ڈنڈا پکڑ کے ادھر بیٹھ جاتی ہے ایک بی بی ڈنڈا پکڑ کے ادھر بیٹھ جاتی ہے ساتھ ساتھ اس کرتے پر کھال سے پانی بھی ڈالتی ہیں اور ساتھ ساتھ تپک ڈنڈے مارتی ہیں جب تک وہ داگ اتر نہ جائے مولا بڑا پک کا داگ تھا دو منٹ میں اتر گیا فرمایا اچھا یہ ائی صاف کرام نہیں نا تک قیامت دے میدان چھا شرد دہاڑے آ جائے ایک فریشتہ ڈنڈا پکڑ کے وہاں بیٹھ جائے گا ایک یہاں بیٹھ جائے گا جناب لو لمیہ پالیسہ ہیں تب تک ماریں گے جب تک تیرے گناہوں کے دبے اتر نہ جائیں میرا جملہ سننے جو جاگ رہے ہیں فرمایا جنت میں پاک کا ہستے بڑھائیے پلیدہ لو نہیں جا مندے بڑھنا اے ان تیری مرزی ہے ایتے دعا یا مگر فرمایا تینو تینو تیری برادری دے سامنے تیرے شریکے دے سامنے علاقے تا تھانے دار آتے دھپڑ چا مارے نا تُو ساری زندگی اکھی ہوتا نہیں کر سکنا ہے کہ میری بیزتی ہو گئی تیرا رب بھی نہیں چاہتا کہ تجھے تیرے نبی کی نگاہ کے سامنے شرمندہ کریں فرمایا اتھائی اتھائی صاف کرو اچھا آپ جب بندے نے پیار دیکھا نا اپنے اللہ کا میں بالکل اپنے مضمون کے قریب آگئے ہوں پیار دیکھا کہ میں پانی کا نباک کترہ تھا ماں کے پیٹ میں تب سے لے کر آج تک میرے اللہ کا مجھ سے پیاری پیار چلتا ہے تیو نواز دائی ریا اچھا ویسے آپا منی ہے تے ماں میں نا منی ہے جتنی ایک آپ پانو لوڑے نا اتنے ایک اللہ پانو آپ نے بوجھ جج دیتے ہوئے انہیں طبیعت نہ شکری بھوک ہی ہے نا طبیعت نہ شکری جیڑیا نیم تا سانو حاصل نہیں نا انہان دی حسرت ساڑی طبیعت اچھے لیکن جیڑیا نیم تا موجود ہیں انہان دا شکر تا جذبہ کوئی نہیں علی فرمین دن نیکیاں اچھ اگلے نووے اکھ تے پیسے اچھ پیشلے نووے اکھ آپا پٹھا چاکیتا نیکیاں اچھ پیشلے نووے اکھ تے پیسے اچھ علی فرمین دن دن دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ تمہیں تھکا کے مار دے گی اور ملے گی بھی نہیں مولا اڈہ پیار فرمایا ہاں بندہ نہ تارس کر دیں مولا ہن میرا دل کر دیں ساری عمر پانی دا کترہ سو نا پاک آپ دنیا سمجھو نکلاتے ہیں آپ نو گھنم دیئے تو مولا تب سے تن کرینی کا سایہ میرے سار پہ تنہیں کیے رکھا ہے دین دا ہی رہے ہیں دین دا ہی رہے ہیں اتا ہی کر دا رہے ہیں مولا ہن میرا دل کر دا ہے بھی تو ہاں میں بندہ پر دل میرا کر دا ہے بھی تو بھی میں دروں کچھ مانگنا میں تنہوں دے مانگا اللہ فرماتا ہے میں نے تو مانگا ہے مولا کیا مانگا ہے فرمایا ہے قرآن میں مانگا ہے مولا میں نے تو سارا پڑھ لیا ہے کہاں مانگا ہے فرمایا ہے سورہ شورہ میں مانگا ہے آیت کا نمبر بھی 23 23 میں نے آیت پڑھنی ہے اور پھر چہرے دیکھنے کون کون ہے جو میرے ترجمے کے بغیر آیت تک پہنچ گیا ہے اس بات کو پہلے سمجھیں اے رب ہن بندید کولو منگدہ پہ کجھ را دیندہ ہے نا وہ منگدہ پہ آؤ میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں مولانا کیا مانگا ہے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ سُبْحَانَ اللَّهِ میرے بندے زندگی دی کسی صبح دے ویچ کسی شام دے ویچ کسی دین کسی رات یہ تینو رب دی کسی حکوی نعمت دا حیاء جاوے تے تو بدلے جا رب نو کچھ پیس کرنا چاوے تمہینو بدلج میرے نبی دے خاندان دا پیار دے میں تیرا رب سمجھ سی تویں حق کے بندگی ادا کر چھو فرمایا میرے بندے یا تا میری زمین تو نکل جا یا میرے آسمان دی چھت تو نکل جا یا میرے سیوہ رازے کوئی ہور لب لے اگر نہیں تو پھر قیمت دے زمین میری تے رن ہے مولا جی فرمایا قیمت دے آسمان میرے دی چھت تے لے رن ہے جی قیمت دے روشنی ہوا رزق میرا دیا ہوا کھاتے ہو مولا کھاتا ہو فرمایا قیمت دو مولا قیمت کیا ہے میرے نبی دے خاندان المحبت ایک دفعہ دوسارے زور سے فرما دو سبحان بندانہ تا وچ فطور آگئے کھوڑے آنے مولا گلتا ہائی تیری تے میری نمازہ میں پڑھیا دے پڑھیا تیری گوڑا دے ہاتھ رکھتے عظیم آکھا دے آکھا میں سر زمین تے رکھتے آلا آندہ رہا آندہ میں رہا دے آندہ تینور رہا منگدہ میں رہا دن بندہ میں آکھ کریم توں گناہ گار میں ما فی دے من اللہ توں گلتا تیری تے میری آئی تے وچارے تریا گھر نبی دے اہل بیت کی تو آگیا ہون تک دہا نبی اللہ فرمین دے پیار جو کرنا ہون ایس گل دے بات اللہ نو جلال ہوں مرہا نمازہ میں پڑھیا تے پڑھیا تیری آتے وچارے چھے نبی دے اہل بیت دے گھر فرمایا چپ کر میں انہوں آپ دے نمازہ نال بلیک میل نہ کرو تو کتنی پڑھی ہو سنے دا سال تیرے کھاتے چھو سنے وی سال دیاں پنجاس سال دیاں پیچھے موڑ کے دیکھ چھے کروڑ سال کے نمازی کو جہنم میں پھینکا ہے مولا کیوں اب جملہ کہنے لگاوں پوری تقریر میں سب سے وزنی جملہ آج کی اس کو فرمایا ایسے بے عدب نمازیوں کو دیکھو یا اپنے ہی خون میں وضو کر کے کربلا کی ریت پر سر جگا کر نماز بچانے والے محمد کے بیٹے حسین ابن علی کو دیکھو محمد بالہ محمد بالہ محمد بالہ محمد بالہ یہ جو اس وقت بسم اللہ میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے بھرم بنا کر تو سامنے جو تھوڑے جو اچیرہ کرتے بایا ہے ایسانوں ساڑھے نبی دیاں گلنہ سنیندہ ہے یہ میرا اور آپ کا بھرم یہ اگر کسی کا ایسان ہے نا تو میرے نبی کے خاندان کا ایسان ہے جملہ سادہ کر دینا تاکہ تمام دوست ساڑھے نا شامل ہو جامل اے جیڑی اسلام دے خوبصورت چہرے تے عزت دی لالی ہے نا او دیا جڑھنے وچ میرے مصطفادی اولاد دا خون موجود ہے ایتھو نہیں بیانا ایتھو آنا بیانا دیکھو ساڑھے چار وڑے وڑے فرقے ہیں ہور بھی بڑھیں لیکن مشہور ساڑھے چار ہیں سنی اہل سنت بولو صحیح میں گل مکیندہ پہ ہم آسا اہل سنت ویسے بھی گیارہ بجے میں نے شروع کی تھی اور اب بارہ بجنے والے وہ ہمارے بڑے خطیب ہیں اللہ ان کو جنت میں جگہ دی ان کا ویسال ہو گیا وہ کہتے تھے کہ گیارہ نے ہمیں بارہ تک پہنچایا ہے اترہ چار بندی سمجھتے ہیں بس گلنوں اور گنے چاہیتے ہیں یہ نہیں گیارہ نے ہمیں بارہ تک پہنچایا ہے اور بارہ ہمیں ایک تک پہنچا دے چار بڑے بڑے فرقیں اہل سنت اہل تشیعو شیعہ دیوبندی اور اہل حدیث چار فرقیں عقید دے چاران دے وکرے وکرے زمین آسمان دفعہ عقید دے لے مگر نیت کوشش خواہش منزل چاہت ارادہ ساران دی ہی قیبسانو جنت اللہ پی جاگا کوئی شاک تو نہیں کسی کو جیڑا گیارہ می دے خیر سواب سمجھتے کھمدہ جنت انہوں بھی چاہی دی جیڑا حرام سمجھتے نہیں کھمدہ جنت انہوں بھی چاہی دی جیڑا کالے کپڑے پاتے ماتم کردہ ہے جنت انہوں بھی چاہی دی جیڑا حرام ہرام دے جنت انہوں بھی چاہی دی جیڑا بھی ترابیاں پڑھ دا ہے جیڑا آٹھ پڑھ دا ہے جیڑا مول نہیں پڑھ دا جیڑا ملاد سواب سمجھتے فرضِ محبہ سمجھتے ادا کردے توڑی اور میری طرح جنت انہوں بھی چاہی دیا شرک آکھتے ملاد جنہیں ہمدہ جنت انہوں بھی چاہی دیا ارادت آئے نا ڈیوی نا ڈیوی وقت ہی گا لے ارادت اچھا مسجدی صافتے سننی بھی کھلائیں گل و جانب بھی آئیں شیعہ بھی کھلائیں دیوبندی بھی کھلائیں وہابی بھی کھلائیں تچارے اسمان الموں کرتے ہیں مولا سانو جنت چاہی دیا اللہ فرمیدہ جنت چاہی دیئے مولا چاہی دیئے فرمایا میں کو جو مومن ایسے ہیں انہوں آپ دی جنت ویج چھٹی میرے پاس ہے ہی نہیں قرآن لاو ضمیر دی کچھے دی چھوڑو بار کے مفتی بار کا مفتی ڈنڈی مار سکتا ہے اے بچلا مفتی دے ڈنڈی بھی نہیں نہ مار دا چھوڑیے کتابوں کو چھوڑیے آپ باہر کے لوگوں کو اپنے ضمیر کی عدالت لگاؤ اور یہ سوال اس کا چہری میں پیش کرو مقدمہ بنا کر رب جو ویچی ہے تکہیں خریدی ہے ادنوں ہکو جوابوں سے اس ویچی ہے تے علی دے پترہ خرید لیں اسی محبت سے میرا اگلا جملہ بھی سن لیں رب نے نہ مفت بیچی ہے تے نہ علی دے پترہ مفت لئی ہے پوری پوری قیمت دیتی ہے دی ہے کہ نہیں دی؟ بول دے نہیں ہو اکبر بھی دیا ہے اسخر بھی دیا ہے قاسم بھی دیا ہے آن بھی دیا ہے محمد بھی دیا ہے عباس بھی دیا ہے میرے حسین نے اپنا سر اثر بھی اتار کی اللہ فرمید ہے خالق میں ہاں جنہ دا پروں میں ویچ چھڑیے یہ کسی نچا ہی دیئے تو انہاں دیکھ انہاں آتے جیٹے چپ کی تھی بیٹھے تو انہوں ہی تا حدیث سناتے ونگا پاوانا تاکہ رلو نال میرے اے ویچ دے کی میں تقسیم کی میں کر دیں سارے زور سے بلو تا کہ آخری حدیث پاک میں آپ کو سمائے آخری حدیث پاک نارے تکبیر زور سے نارے اے رسال نارے حیدری سیعید ملاد النبی ترکار قیامت پتر قیامت ماشاءاللہ سرکار دی مافلے اے تقسیم کی میں کر دیں دوروں ایک بندہ عمدہ پہ حضور دی نگاہ پہ سرکار نے فرمایا صحابہ ہوا من اہل الجنہ او جڑا بندہ عمدہ پہنا او جنتی نے اخیر چنگی کرے آئے بولتے وہ جلدی سے قریب آیا حضور کے ہاتھ بھی چومے سرکار کے قدم بھی چومے حضور کو سلام بھی کیا سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کی زیارت بھی کرتا رہا کچھ دیر کے بعد سرکار سے کہتا ہے حضور اجازت ہے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ وہ اٹھ کر جانے لگا تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے تھے اس سرکار پر پچھ دن حضور اے جنتی آئی فرمایا ہاں اگر یہ اجازت دے ہو تو میں اے دیکھنوں آپ دی جنت دی دعا کروالا فرمایا کروالو یہ اٹھا بھاگ کر گیا جلدی سے جا کر اس کو سلام کیا گلی میں روکا اور اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے یار تو جنتی ہے میں کرنا دینا حلسائیوں کو لسونتے ہمدہ پہ آ اسا کہا میرا پچھا کیوں کردہ پہ آ اسا کہا میں سرکار تجاز لیے کیسے سر بے جا کوئی ادھری عدیث رہ جیسی بے جا میں نے سرکار سے لی ہے یازت کہ یہ بندہ ہے جنتی تو میں تیرے کو آپ دی جنتی دعا کروالا لیے بانی کر میری جنتی دعا کر ترائے فکرے میں آخرین آخری اس جنتی نے مخاطب ہو کر کہا اچھا آیا کہ تھوئے اللہ 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 ازاقہ مسیطوں اگلا جملہ سناؤں اور دیکھوں آپ کے چہرے اللہ کہاں سے آئے ہو اس نے کہا مسجد سے اس جنتی نے کہا وہاں علی بیٹھے ہوئے تھے آخرین اس نے کہا جی بیٹھے ہوئے تھے اگلے جملے تھے دوسرہ اور میں سارے رہلتے ہوئے آپ فجر تک بھی بولیے نہ تاویی دی قیمت ادا نہیں کر سکتے جو اس جنتی نے کہا اس نے کہا کہاں سے آئے ہو اس نے کہا مسجد سے آیا ہوں وہ جنتی پوچھتا ہے وہاں علی یا مرتضی بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا بیٹھے ہوئے تھے وہ مسکرا کر اور اس کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا میں انہوں تیری اکل تے حیرت پہ ہوں دیئے اے جنت ونڈن آلے انہوں چھاڑتے تے منگڈ آلے رکول منگڈا ماتنے والے کو چھوڑ کر تو مانگنے والے سے مانگنے ہو اللہ فرمیدہ ہے ہن جا انہوں چاہی دیئے میں ویٹ چھڑ دیئے ہن انا ضرور لاؤ دروشیف تو وٹی عبادت کوئی نہیں ہن کردہ رہو فون دروشیف تو وڈی عبادت کوئی نہیں میرے دوستو نہ اس تو وڈی عبادت ہے نہ اس تو زبردست اور کوئی بندہ مومن واسطے ہو دی زندگی دی کوئی مصروفیت ہے سرکار علی فاق فرمیدن دو بندے آمن پہ دو بندے ایک بندے نے اے تو پکڑی آمن نال اٹھ بھی لئی آمن سرکار بھی بارکا چاہے حضور نے دو میں آن دن حضور اے ساڑھا چور ساڑھا اٹھے سے لکھایا اچھا اس کا ہاتھ کٹے ہم چشم دید گوان سرکار نے فرمایا اس کا ہاتھ کٹو جب سرکار نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکر آ کے ہسنے لگا سبا اللہ اچھا ایک ہاتھ جو لا مندہ حکم ہو جاوے وہ پریشان ہوندہ کیا ہسنے ہیں پریشان ہوندہ جب تو سا مہینون کار چھوڑا بلکل پریشان ہو جاتا ہے اچھا سر وہ ہسنے لگا سرکار نے فرمایا ابھی تو ہستا کیوں ہے تیرے تو ہاتھ کٹنے کیلئے دونوں چشم دید گواہ موجود ہیں اس نے مسکرا کر کہا حضور مجھے یقین ہے میرا ہاتھ بڑیم نہیں کوئی نہیں سرکار نے فرمایا کیسے اس نے کہا حضور نے صلی اللہ کہ میں چوری نہیں ہوں فرمایا کیسے یہ دونوں گواہ ہیں تیرے خلاف تیرے پاس کو گواہ ہے تو مجھے بتا اس بندے نے اونٹ کی طرف اشارہ کیا بسم اللہ اونٹ کی طرف اشارہ کیا اس نے کہا حضور یہ اونٹ میرا گواہ ہے بیچے سی تو سنگر چھڑی اخیر بڑی بیڑی گیتی نے نہیں کوئی نہیں مزایا بالکل کون پا میں بول دے رو میرا تو آپ نے تاریں توڑ دی نا بہرحال شروع کیا تو پھر سناؤں گا بھی صحیح اس نے اونٹ کی طرف اشارہ کی اور سرکار سے کہنے لگا حضور یہ اونٹ میرا گواہ ہے سرکار نے فرما اے بول سی اس آقا یہ پتھر بول دیں تھے دمون جان دارے اشارہ کریں بولتا کیسے نہیں ہے سرکار نے اونٹ کی طرف دیکھا فرمایا تو گواہی دے وہ اونٹ انسانوں کی طرح بول کر کہنے لگا حضور یہ دونوں خبیص منافق جھوٹے ہیں یہ بندہ میرا مالک ہے میں اس کی ملکیت میں ہوں اس نے چوری نہیں کی ان دونوں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں میرے مالک کو پریشان کر کے بیزت کریں گے حضور یہ میرا مالک ہے میں اس کی ملکیت ہوں چوری شدہ نہیں ہوں سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے فیصل ہو گیا تم دونوں پر حدے کذف جاری ہوگی تم نے الزام لگایا کوڑے لگیں گے بورتان کی سزا انہوں سرکار فرمایا تو اٹھ لیت جا وہ جانے لگا تو سرکار نے اسے آواز دے کر بلا کر مخاطب ہو کر فرمایا اے کڑا کم کر داؤنا بھی ڈنگر تیرے حکج پہ بول دے تیرا ہاتھ مٹیمن تو بچ گیا ہے کڑا کم کر داؤنا اس نے کہا حضور میں کھانا کھانا بھول سکتا ہوں آپ پر درود پڑنا میں نہیں پہ آخری فرمان میرے کریم کا آقا نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو جاری رکھنا درود و سلام کو جاری رکھنا یہاں تیرا ہاتھ کٹنے سے بچ گیا ہے آخرت میں تیرا وجود جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جائے گا اللہ ہمیں توفیق سلو اللہ اللہ خیر خلقہی محمد وآلہ وآلہ وآسواب اجمائین برحمت کیا ارحم اللہ